السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی موٹ سیکل کا پلگ جو ہے وہ بار بار شارٹ کی ہو جاتا ہے کیا ایسی وجہ ہوتی ہے کہ بائیک کا پلگ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو پانچ چیزوں کا مسئلہ ہے پانچ چیزوں کا کونسی پانچ چیزیں ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کونسی چیز کا مسئلہ ہے وہ آپ پلگ کو دیکھ کر ہی چیک کر سکتے ہیں کہ کس چیز کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ آج آپ دوستو کو ڈیٹیل سے میں بتانے جا رہا ہوں تو یہ میرے پاس تین عدد پلگ ہیں تو انہی کے ذریعے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ دوستو نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو الحمدللہ ہمارے پانچ ہزار سبسکرائبر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ دوستی انشاءاللہ اس طرح دس ہزار بھی کروائیں گے اس طرح سے پھر جو ہے کام چلتا رہے گا تو دوستو پانچ چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اگر بائک کا پلگ شارٹ ہو رہا ہوں تو وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ڈسکس کر لیتے ہیں تو وہ پانچ چیزیں دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ کاربوریٹر کا پٹرول زیادہ ہے تو بائک جو ہے وہ پلگ شارٹ کرتا ہے اس کے بعد کاربوریٹر اگر اوبر کرتا ہے پھر بھی بائک کا پلگ جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے بائک کے وال جو ہے ختم ہو چکے ہیں پھر بھی بائک جو ہے پلگ شارٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے موٹسیکل کا رنگ پسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں بائک آئل اٹھاتا ہے پھر بھی بائیک جو ہے وہ پلگ شارٹ کرتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے بائیک کا اگر کرانٹ کہیں سے شارٹ ہو رہا ہے پھر بھی آپ کا بائیک جو ہے وہ پلگ شارٹ کرتا ہے کرانٹ کے اندر بہت ہی کم مسئلہ ہوتا ہے دوستو کرانٹ کے اندر مسئلہ ہوگا تو وہ پیچھے سے ہی کوئی چیز کے اندر مسئلہ ہوگا تو پلگ جو ہے وہ اتنی جلدی شارٹ نہیں ہوگا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر پلگ شارٹ ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ جلے گا کہ کرانٹ کے اندر مسئلہ ہے یا کاربوریٹر کے اندر مسئلہ ہے یا اس کا پٹرول زیادہ کیا گیا ہے تو اس کا اپنے دوستوں اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح کا اگر خوشک پلاگ ہوگا تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس پلاگ یہ ہے یہ پلاگ خوشک نہیں ہے اس کے اوپر آئل لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس بائک سے نکالا گیا اس کا پٹرول تو زیادہ ہے لیکن یہ خوشک ہے پٹرول زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پٹرول زیادہ ہے اس کا پٹرول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر دوستو پھر بھی آپ کے بائک کا پلاگ جو ہے وہ پٹرول سیٹ ہے اس کے بعد اس کے اوپر پٹرول لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بائک کا کاربوریٹر جو ہے وہ پٹرول آور کرتا ہے اب ایک اور چیز ہے آپ نے دیکھا پٹرول آپ کے بائک کا سیٹ ہے پھر بھی آپ کا بائیک جو ہے وہ پلگ شارڈ کر جاتا ہے اور خوش کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بائیک کا وال جو ہے وہ فارگ ہو چکے ہیں وال جو ہے آپ کے کام نہیں کر رہے ہیں زیادہ تار دوستو جو چھوٹا وال ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پلگ جو ہے وہ شارڈ کرتا ہے وال جو ہے وہ ڈیلا ہو جاتا ہے اور آپ کے بائیک کا پلگ جو ہے وہ شارڈ ہونے لگ جاتا ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں کربوریٹر میں سے دیکھ لینی ہے اوور تو نہیں کرتا اگر اوور کرتا ہے اس کو سیٹ کریں پٹرول زیادہ کھا رہا ہے تو اس کو پٹرول کی سیٹنگ کریں اگر یہ دونوں کام کرنے کے بعد بی پلگ جو ہے وہ خوشک ہوتا ہے اور جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ہیڈ کھولنا ہے ہیڈ کھول کے اس کا جو چھوٹا وال ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے دونوں وال کو چینج کروانا ہے تو آپ کا مسئلہ لوجہ گا اب تین چیزیں یہ ہوگی اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے پسٹن یہ تو ہر بندے کو پتا چل جاتا ہے پسٹن جب بھی سیز ہوتا ہے رنگ پسٹن ختم ہوتے ہیں تو وہ آئل اٹھانے لگ جاتا ہے اور آئل جو ہے پلگ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کاربن بن جاتا ہے پلگ کے اندر تو پھر جو ہے وہ کرنٹ جو ہے یہاں سے نہیں گزر پاتا جس کی وجہ سے آپ کے بائیک کا پلگ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو صاف کر کے لگاتے ہیں تو پھر بائیک کا پلگ جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے تو چار چیزیں یہ ہوگئے اور اگلے نمبر پہ ہوتا ہے کرنٹ تو کرنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کم ایشو ہوتا ہے کرنٹ کے اندر ایسا ہے بہت ہی کم ایشو آتا ہے کہ بائیک کا پلگ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ کرنٹ جو ہے اس طریقے سے چیک کر لینا ہے یہاں سے آپ پلاس سے پکڑ کے بائیک کو سٹارٹ کر کے اس کو ریس دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کرنٹ کے اندر مسئلہ ہے تو کرنٹ کے اندر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ دوستو کرنٹ کے اندر مسئلہ ہے کرنٹ کا کلر جواب پیلا پیلا سے ہوتا ہے تو جو اریجنال کرنٹ ہوتا três دوستو اس کا اریجنل کرانٹ کا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیو ٹھیک ہے نیلا کلر ہوتا ہے نیلا کلر ہے تو صحیح ہے اس کا مطلب ہے اگر نیلا کلر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بائیک کرانٹ جواہ رہا ہے یا کوئی چیز شارٹ ہو گیا سیڈیا ہیوں یا بارڈی کویل یا اس کی کویل بھی شارٹ ہو سکتے ہیں تو کرانٹ کے اندر اگر مسئلہ ہوگا تو بائیک جواہ رہا ہے تو یہ پانچ چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا دوستو مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کے بائیک کا جب بھی پلگ شارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ان پانچ چیزوں کو لازمی سے چیک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بائیک کا پلگ جب وہ شارٹ ہونا بند ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ بائیک کا پلگ جب وہ کن چیزوں کی وجہ سے شارٹ ہوتا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو میں نے واتس اپ نمبر بھی اون کر لیا ہے آپ میرے ساتھ ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ